تو طائر خلیل صندو صاحب آپ تو وکیل بھی ہیں اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جی ان کو پندرہ دن دیں تاکہ وہ ایفیڈیویٹ جوا کرا لیں اب وہ کیسے بچارے ایفیڈیویٹ جمع کروائیں گے جب خود حراست میں ہوں گے دیکھیں منظر ایک تو جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے بھی ان کے لائر میں کہتا ہوں کہ وہ انکانسٹیوشنل آرڈر اوپن لی میں کہہ رہا ہوں چونکہ وہ اس میں کسی جگہ پہ نہیں آپ پورا آئین ریڈیویٹ کریں تین دن کی بولت ہے آئین میں بھی اور الیکشن جو لاز ہیں دوزار سترہ اس میں بھی الیکشن ایک جو ہے اور انہوں نے خود پندرہ دن کر دیئے ایسے نہیں ہو سکتا کسی جگہ پہ بھی میرے یہ آئین ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا یہ صرف روایت ہے کہ یہ تشریف کر سکتے ہیں آئین میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا گیا سپریم کورٹ کیا جائے جائے وہ آئین کی تشریف کر سکتے ہیں صرف ایک روایت بنی ہوئی ہے اسے وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر صحیح تھا یا غلط تھا وہ یقیناً ایک الگ معاملہ ہے مگر انہوں نے آرڈر تو دے دیا ہے اگر آپ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں اور بیسے بھی سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہوتا کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کی جمہوری گورنمنٹ ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کی جمہوری گورنمنٹ ہے تو اس کے دوران اپوزیشن کے پر اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہو دیکھیں مریزی اگر تو کوئی کوجنٹ ایویڈنس ہے جو پلیس والے کہہ رہے ہیں اور سارے ادارے کہہ رہے ہیں ایک دیرہی کوجنٹ ایویڈنس میں تو بات کرنی ہے جو میرے زمیر کے مطابق ہوگی ایک دیرہی کوجنٹ ایویڈنس پھر تو کسی صورت میں بھی چلیں چھوڑے اس بات کو یہ پرسنل بات آجے گی تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر تو کوجنٹ ایویڈنس ہے ان کو ایویڈنس ملتی ہے جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو دی ہے تو پروف دی ہے تو پرویس آل دیس بیپل اندہ کورٹ اگر گرستاری جب جل جاتی ہے اچھا مگر ٹھیک